اور اس کے بعد میونٹ کے ادنے جو ہے گیا ہے وہ دوسری کارتن کو میں شریک ہوا تو بارک اس طرح کی کچھ سردینیاں تو ہیں لیکن افغانستان اور پاکستان کے بارے میں شدید تر اب یہ گشت جو عیرہ تھا اس سے کہیں جانا سخت اتنام جو ہے اس کیا تو واقعی ہے اور وہ بلکل برملا کہا رہا ہے اس کے در کسی کوئی ڈھکنے چھپنے کی بات ہے کہ ڈھکنا کائکو ڈالنا ہے کس کا ڈر ہے اب دائر بات ہے یہ سول سپریم پاور برنرد امریکہ ہے لہذا پہلے تو یہ ہوتا تھا تو بائی کولر ورڈ تھی تو کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ خبخاب کا یہ فلا قوم نراض ہو کر یو ارشیہ کی نظر جھک جائے یو ایس سر کی نظر جہار میں کر دے تو کوئی انہیں کوئی سوچ سمجھ کے بیانات دیکھے تھے اب پھر کا ڈر ہے سیہاں بھائی کو اتوال ڈرک آئے کا اب تو وہ سوڈ سپریم پاور برنرد کھل کر کے ہم حملہ کریں گے ہم حملہ کریں گے اور دیکھئے اب ایک نیا عثامہ انہوں نے تصریف کر لیا یہ نبتہ روٹ کیجئے اس وقت کرنٹ پولینٹکس کا وہ عثامہ جی رہو تو بتا نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے بچارہ فوت ہو چکا ہوا گرزے کا مریض تھا نہ معلوم آخر یہ تورا مورا کی جو جو ہے غاریں وہ اور جہاں کہاں کہاں اس طرح کی شخصی ہے جہزے والا جو سعودی آدمی ارب پتی انسان جس طرح کے ناظر نام میں پلا ہوا ہوگا اس کا آپ نادا ہی نہیں کر سکتے اور اس نے یہ سکتی ہے جیلی کم تک جیلی ہوں کہہ نہیں سکتے ہیں ہے بھی کہ نہیں یہ سکتے ہیں والا عالم ہے یہ ٹھیک ہے یہ معلوم ہوتا ہے ابن العمر کو ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں عثامہ کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہنا مشکل ہے لیکن وہ عثامہ انہوں نے بنایا تھا خود بنایا تھا پہلے ہی دن نائن الیون کے بعد جو ہوا ہے واقعہ فورا اس کے لئے عثامہ اور القاعیدہ یا القاعیدہ یہ لفظ میں نے جو سنا تھا پہلی مطبعہ بش کی زبان سے سنا تھا دائر بات ہے وہ صحیح طرح کسے کہتے ہیں القاعیدہ کس طریقے سے بول برایا تھا یہ سب کچھ تصریف کیا تھا اس حملے کے جواد کے لئے اس کے لئے جتنا بڑا کوالیشن بنا ہے یہ بھی نوٹ کیجئے عراق میں نہیں بن سکا کیوں عراق میں معاملہ اسلامی نہیں تھا جہاں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں تیل کے لئے گیا تو بقیہ ممالک کیوں ساتھ نہیں میرے نزدی کا اصل مسئلہ بلکل اور تھا یہ تیل کے لئے نہیں تھا یہ تھا فرسٹ ایکسٹینشن آف اسرائیل فرسٹ ایکسٹینشن آف اسرائیل فرسٹ ایکسٹینشن آف گریٹر اسرائیل شہران جو ابھی کہیں پڑا ہوا ہے وہ ہیومن ویڈی ٹیبل کی حصے سے نے زندوں میں نہ مردوں میں تک رکھا ہوا اس پر مجھے کہنی ہے کہ فورا جیسے صدام کی حکومت خطو ہوئی ہے ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہو گی اور پہلے ہم مانتے تھے صرف دریائے فرات تک اب ہمارا مطالبہ دریائے دجلہ تک یہ تو ان کی کہنے صرف کے اوپر لکھا ہوا فرم نائل تو یو فریٹس یہ جو ہے یہ یہ یہودیوں کی سرزمین ہے گریٹر اسرائیل لیکن اب ہم کہتے ہیں اس نے کہا تک کہ دجلہ تک ہوں جائے گی تک کہ عراق کا جو فرٹائل دعابہ ہے یہی تو ہے نا دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کا بہترین راقہ جو ہے وہ پورا کے پورا ہمارے خبریں جائے گی اس اعتبار سے اب بیت اللہ محسود کو بنا دیا گیا ایک نیا اسامہ اب اس کے حوالے سے آ رہا ہے بیت اللہ محسود خود کہہ رہا ہے بس مقورن کے اس نے کہا یا نہیں کہا یہ تو اللہ جانے لیکن جو چیز منصوب کی جا رہی کہ ہم امریکہ پر حملہ کریں گے گویا کہ جواز فرام کریں گے ابھی لاہور میں جو ہوا مناوہ میں اس کا بھی جو ہے لڑکا جو پکڑا گیا ہے فوراں کہہ دیا رحمان ملک نے یہ بیت اللہ محسود کا آگے وہ کیسے تمہیں پتا کرتے ہیں ایک دم کیسے پتا کرتے ہیں ابھی تو کوئی یہ سارا جو ہے در حقیقت بیت اللہ محسود کو اب ایک نیا اسامہ بنا کر اور اس کے پیچھے ہم دارک لی انٹر ہو جائیں گے اب یہ کوئی جنوں کی بات سمجھ دیو ہے it's not very far off net of forces will definitely enter محلستان یہاں تو آئے گا اور دوسری طرح ان کا خاص الان ہے کہ پاکستان میں جو افغان طالبان ہیں ان کے بھی کچھ مراکز وغیرہ جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں اراؤنڈ پوئیٹا ان کا کہنا ہے یہ اللہ وعالم ہوگے یا نہیں ہے میں تو نہیں آگا ان کا کہنا ہے کہ ہیں اور ہم ڈرون حملے کریں گے آئے یہ کھل کر کر وہاں ڈرون حملے اور یہاں براہ راست آخرہ یہ صورت حال ہے کہ جو عبدال کو سر پر پھلی کریں گے اس پر رضی عبد کیا ہوگا کیا کریں گے ہماری دونوں پارڈیاں وہ ہیں جو اس کے ہاتھ پر نیپ کی ہوئے ہیں ہمارا سارا جو ہے ذہن پاکستان میں جو ذہن حکمران ہے وہ سکرہ ذہن ہے آپ کے سیاستدان ہوں آپ کے صحافی ہوں آپ کے انکرز ہوں آپ کے دانشور ہوں سب کے سب خالص خالص سکرہ مذہب کا معاملہ بھائیر ایک پر رکھو مذہب جو ہے یہ مذہب کو نظام بنا رہا یہ تو فرنمنٹلیز ہوگا یہی تو چیز ہے جس کے خلاف امریکہ اور اس کے سامے ہواری جو ہے وہ اپنے قوتیں جبا کر رہا ہے اسلامی نظام کو ہم کہیں بھی دنیا میں آنے نہیں جائے گا اور یہی وجہ ہے یہ ایری آخر میں ایسا بن گیا اس کے لیے ایک خلاف میں استعمال کی ہے لفظ تھی سنی ٹرائنگل جیسے سنی ٹرائنگل تھی عراق میں اور وہ بدرد سر بنی رہی ہے امریکہ کے لیے اسی طرح یہ سنی ٹرائنگل ہے یہ جس کو کہ اقبال نے کہا تھا ہی وادی یہ دور و دراز یہ دریائے سندھ کی جو وادی ہے دریائے سندھ چل رہا ہے اس کے بائی طرف افغانستان آ جاتا ہے اور اندر جو ہے یہ ہمارا جو ہے پاکستان کا ادافتہ پنجاب بھی ہے یہ وادی ہے سندھ یہ علاقہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں جو دہشت گزی کا گڑھ ہے یہی پر سارا کا سارا معاملہ موجود ہے ان کو تحسن کر رہا ہے کیا کریں گے ہمارے جو ہماری فوج کیا کریں گے کیا امریکہ سے جنگ پر سکتے ہیں سوچنے کی بات کیا کریں گے اس کو تو اگر کھانے کو نہ ملے تو کیسے لڑے گئے اور کھانے کے تو وہاں سے آتا ہے پیسہ وہاں سے نہ آئے تو where are you staying اگر آپ وہاں پر آئیے مفتہ معاملہ بند کر دیں تو where are you آپ کی کوئی حیثیت میں آپ تو گویا کہ دیوالہ دیوالی اسٹیٹ فاری کا اپر ڈیکلیر ہو جائیں گے یہ حالات انتہائی اب اس میں چاہا ہو اللہ کدھ سے راستہ نکالے یہ منی جانتا ہے یہ تو در حقیقت سمجھئے کہ جو بھی سبین پر صورتحال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں میں نہیں چاہتا کہ کوئی عقب ہو کر دیں حالات ایسے ہیں کہ اس کے لئے معاملہ جو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا گیا ہے امریکہ سے کہ ہم مشرقی سرحد سے اپنی فوجیں نہیں ہٹا ہوں کیوں کہا گیا ان کا کہنا یہ ساری فوج ڈال دو اسی علاقے کے لئے تباہ کر دو ان کو یہ جو حال قائدہ کے لوگ ہیں اور تالبان جس طرح کے بھی تالبان جس طرح کے بھی تالبان اس کا متحس لحس کر دو کہا کہ نہیں ہم مشرقی سرحد سے آخر انڈیا جو ہے اس کو ہم بالکل واک آور دینے کے لئے وہاں سے فوجیں ہٹا لیں اگر یہ ہو جائے تو واک آور ہو جائے گا پھر اس کو رزس کرنے والا کون ہوگا تو یہ بات بہرحال ایک اچھی بات ہے جو پاکستان آدمی درس سے کہی گئی ہے کہ ہم وہاں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں تھے اپنے تم نہیں ہٹا سکتے تو ہمارے اس کو پھر روپنے والا کون ہو یہ صورتحال ہے باقی جہاں پر میں نے آپ شرف کیا وہ پی 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 ہو یا پی ایمل اینڈ ہو یہ دونوں جو ہیں انہی کے مورین ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے انہی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے سب کے سب انہی کے غلام ہیں انہی کے ساتھ جو ہے بندے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ ان کے سارے رشتے ناسے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آج ہی کی شارت خبر ہے کہ کوئی صاحب جو آنے والے امریکہ سے نواز شریف صاحب جا کر ان سے ملاقات کریں ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ جاتے تھے رائی ونڈ میں آ کر ملاقات کرتے تھے لیکن اب صورتحال جو ہے اور یہ جو آپس پر بل کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا view ایک ہے تب چل سکتے ہیں ان کی نظریات ایک ہیں فارم پولیسی ایک ہے اسلامی فنڈمنٹلزم کے دشمن ہیں دونوں کے دونوں برابر کے دشمن ہیں اس پہلو سے اب اس میں اسلامی فنڈمنٹلزم میں میں بھی آتا ہوں یہ ٹھیک ہے میں تیررسٹ نہیں ہوں لیکن میں اسلام کا نظام کو سمجھتا ہوں میں یہ کفر تو ہی کہہ سکتا کہ اسلام جو ہے نظام نہیں ہے یہ تو کفر ہے یہ اسلام کی نیگیشن ہے اسلام کی نفی ہے اسلام نے نظام دیتا ہے مولیٹکل سوشل ایڈنومک سسٹم دیتا ہے ہاں مذہب بھی ہے اسلام میں اقائل بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں یہ بھی ہیں ٹھری پلس ٹھری گو ٹو میک اسلام تین سے مذہب بنتا ہے اقائل عبادات مصورہ اور تین سے نظام بنتا ہے سیاسی نظام معاشر نظام اور معاشر کی نظام اور یہ ٹھری پلس ٹھری گو ٹو میک اسلام اسلام میں تین اور چھے کی چھے چھے یہ تو کہنا ہے دلچہ کی چھوٹ کہنا ہے اور جس انسان جس مسلمان کے دل میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کی آپ کی آرزو نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے اس کے امان کی نفیر میں کرنے کے لیے امان اس میں ملکی کھاں ہاں مسلمان ہے میں انہوں نے کافر نہیں کہتا میں مسلمان آج ہمارے ہاتھ تک پھیلی سکل بھی کر رہا ہے بہت سے جو ہے زیادہ جو شیلے اور زیادہ جو جذبات کی لوگ ہیں وہ تو کہتا ہے تکفیل یہ جو ہے یہ ہماری حکومتیں کافر ہیں یہ لوگ کافر ہیں یہ جب اسلام میں نظام قائم نہیں کرنے تو کافر ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ اِمَانُ اللَّهُ بَا عُلَائِكَ حُبُ الْكَافِرُونَ انہیں قبل کرنا جائے تھے اور اس پر ہمارے ہاں جو بھی ہو رہا ہے شمال مغربی سرمی صوبے کے اندر وہ سب آخر کس لی ہے مجھائی سے یہ فکر آپ کے ہاں سر پہتے ہیں میں اس کے شرید مخالف ہیں میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے گمراہ ہیں بہت گمراہ ہیں لیکن کافر نہیں ہی مسلمان ہیں اور ایمان البتہ دلی ہے ایمان جو ہے اس کی شرط لازم یہ ہے کہ دل میں یقین اور عمل میں جہاد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی دل بجوت کے لئے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آسکر اس کی توفیق تحصر بائے اقول قولی حاضر و استذکر اللہ